جب بھی رات کو ہم اسمان کی طرف دیکھتے ہیں اسمان میں موجود ستارے ہمیں یونیورس میں گھینچ کی لے جاتے ہیں جہاں موجود ستارے، ملکی وے گلکسیز اور سب سے بڑھ کر بلیک ہول جیسی چیزیں جو بہت بیانک ہیں ان سب کو دیکھ کر پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہماری یونیورس آخر کتنی بڑی ہے کیا بلیک ہولز واقعی میں موجود ہیں اور آخر یہ کس طرح وجود میں آئے سب سے بڑھ کر 2019 میں ناسا نے بلیک ہول کی چند تصویروں کو کیپچر کیا جن میں بہت عجیب و غریب چیزیں نوٹس کی گئی آئیے آج کی اس ویڈیو میں تمام باتوں کے بارے میں ڈیٹیل سے جانتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو ہیڈن بروڈکاس کی ایک اور رسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدیت اپنی اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں بلیک ہول کی تاریخ سے جسے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو بتائیں کہ بلیک ہول کے نام جیسے چیز کو آج سے سو سال پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا حتیٰ کہ سائنس دان بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے لیکن پھر اٹھارویں اور انیسویں صدی کے دوران ایک سائنٹسٹ آئے جنہوں نے بلیک ہول سے متعلق کچھ سٹیٹمنٹس دی آپ لوگ یہاں ضرور آلبرٹ آئنسٹائن کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ آلبرٹ آئنسٹائن سے بھی پہلے جون مائیکل نے سیونٹین ایٹی تھری میں بلیک ہول کے کنسپٹ کو انٹرڈیوز کروایا یہ کہتے ہوئے کہ ہماری یونیورس میں کچھ ایسے اوبجیکٹس موجود ہیں جن کی اسکیپ ویلاؤسٹی سپیڈ اوف لائٹ سے بھی زیادہ ہے اور جب ایسے اوبجیکٹس میں لائٹ بھی جائے تو وہ بھی واپس نہیں آسکتا اب یہاں آپ کو بتائیں کہ ہماری زمین کی اسکیپ ویلاؤسٹی گیارہ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم گیارہ کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے زمین سے باہر کی طرف جائیں تو ہم بہت جلد ہی ارث کی ریڈیس سے باہر نکل جائیں گے اور پھر ہم پر ارث کی کوئی بھی گریویڈیشنل فورسیز اثر انداز نہیں ہوں گی بلکل ٹھیک اسی طرح ہماری کائنات میں سپیڈ اوف لائٹ بھی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا جو ایک سیکنڈ میں ہماری زمین کے ساتھ چکر لگا سکتی ہے مائیکل کے مطابق اگر لائٹ بھی بلیک ہول میں چلی جائے تو وہ بھی کبھی واپس نہیں آسکتی مائیکل نے اس دور میں ان اوبجیکٹس کو نام دیا تھا بلیک سٹارز کا یہاں آپ کو بتائیں کہ یہ بلیک سٹارز ہی وہ اوبجیکٹس ہیں جنہیں ہم آج بلیک ہول کہہ رہے ہیں جو اپنے آس پاس آنے والی ہر ایک چیز کو اپنے میں کھینچ لیتا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ بلیک ہول کے آس پاس گریوٹی کے شدت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ ہمارے سورج جیسے بڑے ستارے کو بھی اپنے میں سما سکتا ہے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں اس پلینٹ کو ارث کہا جاتا ہے اور اسی طرح کے ساتھ پلینٹس اور بھی ہیں جو ہماری کائنات میں سورج کے طرف گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اربوں لاکھوں کی تعداد میں ستارے بھی ہیں اور نہ جانے کتنے سیارے اور ہیں یوں یہ تمام چیزیں مل کر ایک گلیکسی بنا رہی ہیں جسے ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے سائنٹسٹ اور اسٹرونومرز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری یونیورس میں اس طرح کی گلیکسیس کا لا تعداد مجموعہ موجود ہے جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور یوں ہماری کائنات کتنی بڑی ہے یہ آج تک کوئی جان نہیں سکا بلیک ہول کے بارے میں سائنٹس کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ بلیک ہول ملکی وے جیسی گلیکسیس کو بھی کھا سکتا ہے یوں اس طرح بلیک ہول ہر لحاظ سے ہماری یونیورس میں خدرے کی علامت ہے دوستو مائیکل کی اس بلیک تھیوری نے آئنسٹین کو بھی سوچ میں ڈال دیا اور آئنسٹین نے دن رات بلیک ہول پر اپنی ریسرس کو شروع کر دیا اور بلاخر سیونٹین ٹھرٹی نائن میں اپنی تھیوری آف ریالیٹی ویٹی سے بلیک ہول کے وجود کو کنفرم کر دیا بلیک ہول کی ڈسکوری کے بعد اب یہاں جان لوگوں نے کہا کہ بلیک ہول میں جا کر ٹائم ٹرائول کیا جا سکتا ہے یعنی انسان اپنے فیوچر یا پاسٹ کو دیکھ سکتا ہے لیکن ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل میں مجود ٹائم ٹرائول سے متعلق ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کی سانی کے لیے ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیتے ہیں بلیک ہول میں جانے سے انسان اپنے پاسٹ یا فیوچر میں جا سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک خموش ہیں لیکن بلیک ہول پر بننے پر تقریبا ہر ایک مووی میں بار بار دکھایا گیا ہے کہ بلیک ہول میں جا کر ٹائم ٹرائول کرنا پوسیبل ہے لیکن یہ سب باتیں جھوٹ ہیں یا سچ یہ کسی کو نہیں پتا آئنسٹین کی بلیک ہول کی تصدیق کے بعد 1974 میں دو امریکن اسٹرونومرز نے دیکھا کہ ہماری ملکی وی گلکسی کی سینٹر میں بہت بڑا ہول موجود ہے جسے بعد میں بلیک ہول کہا گیا اب آج سائنٹسٹ اور اسٹرونومرز کی بے حد کوششوں کے بعد آج ہر کوئی جان چکا ہے کہ بلیک ہول جیسے خطرناک چیز ہماری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اب یہاں یہ بات بھی بہت قابل گور ہے کہ بلیک ہول کو ہم انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر کس طرح سائنٹسٹ اور اسٹرونومرز بلیک ہول کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں دراصل دوستو ابھی حال ہی میں 2019 میں ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے بلیک ہول کی تصویریں لی جس سے دیکھا گیا کہ بلیک ہول کے گرد چمکتی ہوئی روشنی دیکھی گئی ہے جسے ایمیشن رنگ کہا جاتا ہے اور اس رنگ کے سینٹر میں بلیک والا ایک سپیسیفک ایڈیا موجود ہے جس سے یہ پتہ لگایا گیا ہے کہ یہ بلیک ہول ہی ہے اور ایمیشن رنگ کی وجہ سے ہی ہم بلیک ہول کو دیکھ سکتے ہیں اور آج ہمارے نزدیک ہماری گلیکسی کا بہت فیمس بلیک ہول ہے جس کا نام سیجیٹیریس اے ہے جس کا نارمل سائز اتنا بڑا ہے کہ اس میں سورج جیسے ایک لاکھ ستارے آ سکتے ہیں اور تھیوریٹیکلی یہ 63 ملین کلومیٹر تک کے ریڈیس میں پھیلا ہوا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نہ صرف سپیس میں ایمیجز کو کیپچر کرتا ہے بلکہ وہ سپیس میں ہونے والے تمام ایونٹس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے دیکھا گیا کہ سیجیٹیریس اے ہماری اردھ پر بار بار پیریوڈک سگنلز بیج رہا ہے مگر یہ سگنلز کیا ہیں یہ بات بہت عجیب ہے لیکن دوستو ناسا نے بتایا کہ ہماری گلیکسی میں بہت بڑی مقدار میں ہر وقت کیسز ریلیز ہو رہی ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا بلیک ہول ایکٹیو ہے اب فیچر میں لوگ بلیک ہول کے بارے میں مزید کیا پتہ لگاتے ہیں یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا دوستو یہ سب تھا ہماری آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہمیں امید ہے آپ ہماری اس ویڈیو سے بہت زیادہ انٹرٹین ہوئے ہوں گے اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ